بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جب کاٹا تو ایک کترہ خون کا نکلا وعظہ سامین سکرین کے پردہ کے پیچھے ایک شخص جو کہ فساد پھیلا رہا تھا اور کئی بار ہم نے اس سکرین کے پردہ کے پیچھے اسے دیکھا اس شخصیت کا نام نولانا محمد اسبن کا دیاروی ہے اور یہ شخص جس کی بفتقوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بہت بڑا عالم ہے کیونکہ کبھی یہ کسی عالم دین کے بارے میں کچھ کہتا کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہتا کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہتا جس سے یہ محسوس ہوتا تھا شاید یہ شخص کوئی علمی مقام رکھنے والا یہ اچھا عالم ہے مزید یہ کہ مولانا محمد اسبن بنیالوی صاحب نے مجد الاسلام پیر سید افان شاہ صاحب مشہدی موسوی کازمی ان کو مناظرہ کا چیلنج دیا جس سے بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ بڑا عالم ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور اس نے اس مناظرہ کی چیلنج کے بعد ستازی سیدی ساندی فدائے حیدر کررار شیخ العدیس والتفسیر جامل معبول والمکول مفتی محمد جمن زمان نجم القادری زیدہ شرکو کو آپ کی تکفیر کی اور تکفیر کرنے کے بعد قبلہ مفتی محمد جمن زمان نجم القادری آپ نے مخاطب بنایا واضح رہے کہ سلسلے کی ابتدا مولانا محمد اسبن بنیالوی صاحب کی طرف سے ہوئی اور مفتی محمد جمن زمان نجم القادری زیدہ شرکو نے انہیں مخاطب بنا کر مناظرہ کا چیلنج دیا اور یہ چیلنج سترہ اکتوبر کو دیا گیا ایک ہفتے کا ٹائم کیبلا مفتی محمد جمن زمان صاحب نے یہ مولانا محمد اسبن بنیالوی صاحب کو دیا اور آج پائیس اکتو پروہ چکی ہے اب تک مولانا محمد اسبن بنیالوی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا میں مولانا محمد اسبن بنیالوی صاحب سے کہوں گا کہ قبلہ آپ بہت شروع گل کرنے والے تھے آپ تو تکفیر کرنے میں دیر بھی کرنے والے نہیں تھے اور آپ مناظرے کے بڑی بڑے بڑے چیلنج کرتے تھے اب آپ کہاں چھک گئے ہیں بائیس تاریخ ہو چکی ہے پانچ دن گزر گئے ہیں لیکن آپ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہم بارہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ آپ ہمارے سیلنج کو قبول کریں چونکہ آپ اشرف دجالی کے ہم نباہ ہیں ہم پیالہ ہیں اور اسی کے جو عقائد و نظریات ہیں جو گمراہ کون عقائد ہیں انہیں کے حاملات ہیں اور اسی کا ساتھ دینے ملے ہیں تو اسی کا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں اسی کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو پہلے دو مناظرین کے چیلنج دیتا ہے اور اگر کوئی چیلنج کو قبول کر لے تو دبک کے بیٹھ جاتا ہے اور اگر کوئی چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر آپ نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے فتح مبین منانا شروع کر دیتا ہے آپ کا بھی یہی طریقہ ہے آپ نے بھی یہی کچھ کیا پہلے آپ بڑے مناظرین کے چیلنج دیتے رہے آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے آپ تو کئی سکرین پر بھی زہر نہیں ہو رہے اورنا محمد علی صاحب میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ سکرین پر تشریف لائیں جیسے آپ پہلے تکفیر کر رہے تھے جیسے آپ پہلے مناظرین کے چیلنج دے رہے تھے آپ آئیں ہیں آپ کیوں نہیں آ رہے اور آن لائن مفتی محمد جمن زمان نجمال بخدری سے مناظرہ کریں تاکہ امت کے مابین پایا جانے والا آپ پائے جانے والی یہ جو خلش ہے اس کو دور کیا جا سکے اور امت جو ہے جس معاملے میں پریشان ہے اس پریشانی کا ازالہ کیا جا سکے میں بڑی امید سے یہ کہتا ہوں کہ مولانا محمد علی صاحب میری اس فتبو کے بعد آئیں گے اور مناظرین کی چیلنج کو قبول کریں گے اور امت میں یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس انتشار کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے آج بائیس اکتوبر ہو چکی ہے اور بائیس اکتوبر کو یہ ویڈیو کلک جاری کیا جا رہا ہے اور اگر مولانا محمد علی صاحب آپ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر آئندہ کا جلعہ عمل ہے ہم اس کے بارے میں بھی اعلان کریں گے